السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم عدائی اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائی اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ محمد اختارہو من شجرت الانبیاء ومشکات الزیاء ودعایت العلیاء وصورت البطحاء ومسابیح الظلماء وینابی الحکماء طبیب دوارن بطبی قد احکماء مراہماء وآخماء مواسماء یدعو من ذالکہ حیث الحاجتو علی من قلوب امین وآذان سومر وآلسنت بوک من درود پڑھئے محمد وآلی محمد وآلسنت بوک من وآلسنت بوک من خدا وآلسنت بوک من خدا وآلسنت بوک من تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں محمد محمد تمام محمد نبی خاتم رسولِ عزم حضرتِ محمد مصطفی وشہادتِ جانبودازِ سبتِ اکبر سید شوابِ اہلِ جنہ حضرتِ امامِ حسنِ مصطفی سلام 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 محمد وآلی محمد آپ تمام مومنینِ قرام و تمام امتِ اسلامیہ کو تازیت و تصریعت عرض ہے آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ کا ایک بہرہ گراف سرنامہِ کلام اس مجلس کے لئے قرار دیا ہے یہ خطبہ ایک سو چھے نمبر خطبہ نحج البلاغہ کا جس کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت و ذاتِ گرافی کے بارے میں جس طرح رسول اللہ کا فرمانہ تھا کہ معرفتِ خدا رسول اللہ سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے اور رسول اللہ کی معرفت امیر المومنین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اگر خدا وآلہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اس کا منبع ذاتِ گرامی رسول اللہ ہے و رسول اللہ کی ذات کی معرفت کا منبع امیر المومنین ہے امیر المومنین علیہ السلام بہت کم سینی میں رسول اللہ کی آغوش پرورش میں آگئے تھے بہت کمی عمر تھی حضرت کے بعض روایات کے مطابق پانچ سال کی عمر میں امیر المومنین زیر تربیہ تا گئے تھے رسول اللہ سے پانچ سال کی عمر سے لے کر رسول اللہ کی آخری سانس تک امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں سفر میں بھی ساتھ رہے ہیں حضر میں بھی ساتھ رہے ہیں جنگ میں بھی ساتھ رہے ہیں سل میں بھی ساتھ رہے ہیں مکہ میں بھی ساتھ رہے ہیں مدینہ میں بھی ساتھ رہے ہیں گھر میں بھی ساتھ رہے ہیں عبادل میں بھی ساتھ رہے ہیں کوئی ایسا مرحلہ موقع نہیں تھا جس میں امیر المومنین نے رسول اللہ کی صوبت و صحابت کو ترق کیا ہو اللہ ماشاء اس وجہ سے نزدیک سے رسول اللہ کی ذات گرامی کو دیکھا سیرت رسول اللہ کو دیکھا پیغام رسول اللہ کو سنا اور عصوہ مبارکہ رسول اللہ کا مشاہدہ کیا کوئی ایسی چیز جو دوسروں کے لئے ممکن تھی پہچاننا رسول اللہ کی ذات میں اور وہ امیر المومنین کو نہ خبر ہو یہ ناممکن ہے کچھ چیزیں مخصوص ہیں رسول اللہ کے ساتھ و سوائے رسول اللہ کے علاوہ ان کو کسی کا علم نہیں ہے لیکن وہ چیزیں جو نائب رسول اللہ جانشین رسول اللہ و وسیع رسول اللہ رسول اللہ نے امانت کے طور پر بتائیں ہیں وہ راز اسرار وہ سب رسول اللہ سے امیر المومنین نے سنے ہیں صحیفہ علویہ یا کہیں صحیفہ فاطمیہ ان اسرار کا مجموعہ ہے جو امیر المومنین نے رسول اللہ سے سنے ہیں اور وہی زخیرہ امامت ہے اور نشانی ہے وہ صحیفہ روایات میں ہیں جس ہستی کے پاس ہوگا وہ اپنے زمانے کا امام ہوگا اور وہ صحیفہ آج روایات کے مطابق حضرت حجت اللہ 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 اور رسول اللہ کا فرمانہ تھا چونکہ ایک موقع پر رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے اور امیر المومنین رسول اللہ کے پیچھے نقش قدم رسول اللہ پر چل رہے تھے امیر المومنین نے ایک آواز سنی اور رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی رسول اللہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا علی آیا آپ نے یہ سنی ہے یہ آواز امیر المومنین نے فرمایا ہاں میں نے سنی ہے حضرت نے پوچھا کیسی آواز تھی جب اس کی تفصیل و کیفیت امیر المومنین نے بیان فرمائی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آواز جو میں نے سنی ہے فقط تو سن سکتا ہے اور نہیں سن سکتا اس وقت رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت تسمعو ما اسمع جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے وانت تنظر ما انظر اور تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور یہ مقام رسول اللہ کے ہمراہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا جو امیر المومنین کو حاصل تھا روایات میں ہے کہ روزانہ ہر روز رسول اللہ کا یہ وطیرہ تھا کہ ہر شب کو امیر المومنین کے ساتھ ایک خصوصی مجلس نشست ہوتی تھی رسول اللہ کے ہر شب بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی ناغے کے یہ نشست ہوتی تھی اور بعض وقات یہ مختلف جگہ پر ہوتی کبھی سفر میں ہوتی کبھی گھر میں ہوتی اور گھروں میں بھی رسول اللہ کبھی کسی زوجہ کے ہاں ہجرے میں ہوتے کبھی کسی زوجہ کے ہاں اور جس کے ہاں بھی ہوتے امیر المومنین کو طلب کر کے امیر المومنین کے ساتھ یہ نشست رکھتے بعض وقات ازواج رسول اللہ کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس نشست میں شامل ہو جائیں اور رسول اللہ انہیں منع کر دیتے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتی ہیں اس کے اندر لیکن جس دن یہ نشست حضرت سیدہ تاہرہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ اللہ علیہ کہ گھر میں اور حجرے میں مناقض ہوتی اور جناب سیدہ اس میں بیٹھتی تو رسول اللہ اجازت دے دیتے کہ آپ بیٹھ سکتی ہیں اور اس مجلس و نشست میں رسول اللہ وہ تمام اسرار امیر المومنین کو بیان فرماتے جو وسیع جانشین کے لئے بیان کرنا ضروری تھا اور وہی عرض کیا کہ صحیفہ علویہ یا صحیفہ فاطمیہ بنا کہ کچھ اسرار اس میں جناب سیدہ مکتوب شکل میں محفوظ کر لی تھی اور باقی اسرار امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بہت سارے خطوات بیان فرمائے ہیں بعد از وفات رسول اللہ روایہ آپ میں بھی ہے کہ آخری سانس رسول اللہ نے امیر المومنین کے آہوش ملی ہے اس وقت سر اقدس رسول اللہ امیر المومنین کے دامن میں تھا اور حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے اس قربت کا نتیجہ یہ تھا کہ امیر المومنین کو بہت گہری شناک تھی رسول اللہ کی بعد میں لوگوں نے رسول اللہ کے اقوال ذہن میں رکھے یاد رکھے جو ان کے کام کی بات تھی رسول اللہ کی کسی کے کام آ سکتی تھی وہ اس نے لے لی جس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا وہ اس نے چھوڑ دی ایسی حدیثیں رسول اللہ کی لے لی جن سے فائدہ آج بھی ایسے ہی ہیں لوگ ہر آدمی کو وہ ساری حدیثیں یاد ہیں جو اس کے کام کی ہیں اور جو اس کے کام نہیں آتی ان میں سے ایک بھی اسے یاد نہیں ہے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اپنے مفاد کی بات لے لیتا ہے باقی کو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ ہستی جنہوں نے دین کو چن چن کے اپنا مفاد دیکھ کر نہیں لیا بلکہ مکمل دین جسرا خدا وانتالہ نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا وہ رسول اللہ سے دریافت کیا وہ ہستی امیر المومنین علیہ السلام نے اس لئے امیر المومنین کے تمام اسرار سے رسول اللہ کے اسرار سے امیر المومنین آشنا ہے کئی خطبے بیان فرمائیں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جامع ترین خطبہ خطبہ نمبر ایک سو چھے ہے میں یہی خطبہ آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں اور یہی مجلس ہے اس سے بہتر ہے کہ آج روز وفات رسول اللہ ہم کوئی گستاخی کریں رسول اللہ کے بارگاہ میں اپنی کام علمی کی وجہ سے بہتر ہے اس ہستی کا کلام پیش کریں جن سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا تھا رسول اللہ یہ خطبہ ایک سو چھے شروع ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ وَمِنْ خُطْبَتِن لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهِيَ مِنْ خُطَبِ الْمَلَاحِمِ اس کو خطبت الملاحم بھی کہتے ہیں جس میں تلخیوں کا ذکر ہے امیر المومنین نے اپنے زمانے میں چونکہ رسول اللہ کے بعد بہت تلخی امیر المومنین کو پیش آئیں ان کا ذکر کیا ہے اس میں سے ایک حصہ جناب سید رضی رضی رضوان اللہ تعالیٰ نے نحج البلاغہ میں ذکر کے یہ شمارہ مرہوم سید و مرہوم مفتی جعفر حسین رضوان اللہ علیہ کے ترجم ایک میں اس کا نمبر ایک سو چھے ہے ممکن ہے آپ کے پاس نحج البلاغہ کے دوسرے نسخے ہوئے یا مومنین کے پاس اس میں ممکنے ایک دو نمبر آگے بیچے ہوں ممکنے ایک سو چار نمبر خطبہ ہو یا بعد میں ایک سو سات یا ایک سو آٹھ نمبر ہو متن خطبے کا یہاں سے شروع ہوتا ہے الحمد ہے اس خدا کی جو اپنی مخلوقات کے اوپر جلوہ گر ہے اپنی خلقت کے ذریعے سے اپنی خلقت کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کے اوپر خدا کی ذات جلوہ گر ہے اس ذات متجلی کی ہم دو سنا ہیں خلق الخلق من غیر رویت خدا ون تبارہ پتالہ نے مخلوق کو خلق کیا ہے بغیر کسی نمونے کے پہلے خلقت کا کوئی نمونہ نہیں تھا کسی رویے کے بغیر خلق کیا ہے اذ کانت الرویات لا تلیق الا بزوززمائر ولبس بزی زمیر امیر الممنین فرماتے ہیں کہ کسی سوچ بچار کے بغیر کسی رویے کے بغیر کسی نمونے کے بغیر خدا ون تبارہ پتالہ نے یہ نظام حستی خلق کیا ہے اس لیے کہ نمونہ دیکھ کر غور و فکر کر کے کسی چیز کو خلق کرنے کے لیے دل و دماغ اور آساق و عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس میں ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو چیزیں ہوں جسم ہو اور روح ہو اور خدا کی ذات کا جسم نہیں ہے آزا و جوارے نہیں ہے دماغ نہیں ہے عقل نہیں ہے خدا کی ذات خالے کے عقل ہے خدا کی ذات خالے کے جسم ہے لیکن خود جسم نہیں ہے ذات خدا ون تبارہ پتالہ پس سوچنے کے جتنے آلات و آزاں ہیں وہ اللہ کی ذات کے اندر موجود نہیں ہیں خدا ون تبارہ پتالہ ان آزا و جوارے سے بری ہے وَأَحَاتَ بِعُمُوزِ اَقَائِدِ سَرِیرَاتِ خدا ون تبارہ پتالہ غیب کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے اسرار سے بھی عشنا و آگاہ ہیں یہ جملے حمد و سنا کے ہیں خطبے کا آغاز ہے حمدِ الٰہی سناِ پروردگار ہے اس کے بعد جنابِ سیدہِ رزی نے خطبہ کٹ دیا ہے چونکہ انہوں نے منتخب کلام لکھا ہے نحج البلاغہ میں سارا کلام امیر الممنین کا ضبط نہیں کیا اور علماء ہیں جنہوں نے یہ زحمت کی ہے نحج البلاغہ سے جو رہ گیا ہے کلام انہوں نے وہ اکٹھا کیا ہے لیکن جنابِ سیدہِ رزی کا معمول یہ ہے کہ کچھ خطبے انہوں نے جو بلاغت اور فساحت میں بہت زیادہ عالی شان کے تھے انہیں انتخاب کر لیا ہے باقی حصہ نہیں اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا ہے کچھ حصہ چھوڑ کر پھر اس کے بعد اگلا حصہ جنابِ سیدہِ رزی نے اس خطبے کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس حصہ میں حضرت فرماتی ہے اختارہ من شجرت الانبیاء خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو انتخاب کیا ہے چنا ہے اللہ نے چنا ہے رسول اللہ کو اختارہ چنا ہے انتخاب کیا ہے کہاں سے چنا ہے انبیاء کے شجرہِ مبارکہ سے چنا ہے ذریعتِ ابراہیم سے چنا ہے خداون تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو چنا ہے تمام انسانوں میں سے انبیاء کو چنا ہے اور تمام انبیاء میں سے رسول اللہ کو چنا ہے اس لئے رسول اللہ کا ایک لقب صفوت الانبیاء بھی ہے یعنی خلاصہ پوری کائنات کا پوری بشریت کا انسانیت کا اور تمام سلسلہِ انبیاء کا خلاصہ و خالص تری نور نورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے و مشکاتِ زیا خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو روشنی کے چراغ سے چنا ہے روشنی کا چراغ یا مرکزِ چراغ زیا روشنی کو کہتے ہیں مشکات چراغ کو کہتے ہیں جس کے اندر چراغ جلا جلایا جاتا ہے اور وہ مشکات و زیا روشنی کا چراغ یا فانوس مروشنی کا فانوس حضرتِ ابراہیمِ خلیل علیہ السلام تمام انبیاء میں سے خدا نے شجرہِ انبیاء میں سے رسول اللہ کو چنا اور حضرتِ ابراہیمِ خلیل کے مشکاتِ زیا سے چنا وَزُّعَيَةِ الْعَلِيَةِ اور خداون تبارک و تعالیٰ نے تمام بشریت کی سب سے اہلہ جبین و اہلہ پیشانی سے رسول اللہ کو چنا ہے یعنی حضرتِ ابراہیمِ خلیل کی ذریعت میں سے قریش جو نمائیہ شجرہ ہے اس میں سے خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو چنا ہے اور پھر فرمایا وَسُّرَّةِ الْبَتْحَا اور خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بطہا کے مرکز سے چنا ہے بطہا کا مرکز یعنی مکہ مکہِ معظمہ میں رہنے والے قبیلہِ قریش سے چنا ہے وہ اس خاندان سے بنو حاشم سے چنا ہے اور پھر وَمَسِيحَ وَمَسَابِحَ الظُّلْمَ اور خداون تبارک و تعالیٰ نے اندیری راتوں کے اندر روشنی پھیلانے کے لئے ان چراغوں میں سے رسول اللہ کو چنا ہے وَيَّنَابِعِ الْحِكْمَةِ اور خداون تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے چشموں میں سے رسول اللہ کو چنا ہے یہ اشارہ ہے رسول اللہ کے اس شجرہِ طیبہ کی طرف انبیاء کی اولاد حضرتِ ابراہیمِ خلیل قریش و بنو حاشم کہ یہ شجرہ اس سے خداون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو انتخاب کیا ہے اس کے بعد پھر یہ اب الجن ہے کہ جنابِ سید رضی نے پھر تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا اس کو طبعہ کا نحضر بلاغہ میں ذکر نہیں کیا چونکہ فساحت و بلاغت انتخاب کی کہ انہیں جو فساحت میں بہت اچھا کلام ہو تو دوسرا حصہ فساحت میں ان کو ویسا نہیں لگا انہوں نے چھوڑ کے پھر اگلا حصہ ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ طبیبن دوارن بتبہی رسول اللہ کی پہچان امیر الممنین کروارے ہیں شناختِ رسول اللہ کہ رسول اللہ طبیب ہیں امت کے طبیب ہیں امت کے بیماریوں کا علاج کرنے والی ہستی و ذات ہیں امت بیمار ہیں لوگ بیمار ہیں انسانیت بیمار ہیں اس بیمار انسانیت کی علاج کے لیے خدا نے طبیب انتخاب کی ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں القاباتِ رسول اللہ میں سے ہے طبیب انفس و طبیب القلوب ہمارے دلوں کے معالج اور ہمارے نفوس کے ہماری جانوں کو ٹھیک کرنے والے رسول اللہ طبیب ہیں چونکہ جس طرح بیماریاں جسمانی لگتی ہیں انسان کو اور ان جسمانی بیماریوں سے شفا دینے کے لیے طب ہے و طبیب ہے ڈاکٹر ہیں اسی طرح انسان کی روحانی بیماریاں ہیں نفس کی بیماریاں روح کی بیماریاں جو جسم سے زیادہ ہیں ہم جسم کا معاینہ کرواتے ہیں تو اندر سے بیماریاں نکلتی ہیں موجود ہیں ہمیں پتا نہیں ہے معاینہ کروانے سے اندر سے پتا چلتی ہے روحوں کا معاینہ نہیں کرواتے ہیں ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں جس طرح بعض وقت لوگ بیمار ہوتے ہیں ہپاٹائٹس ہے لیکن معاینہ نہیں کرواتے رنگت خراب ہوتی رہتی ہے آنکھیں پیلی پڑتی جاتی ہیں جگر خراب ہو رہا ہے لیکن معاینہ نہیں کرواتے اور خود بھی اس دوکھے میں ہے کہ ہم ٹھیک ہیں کوئی اور حال پوچھے کیا حال ہے بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہوں میں بلکل آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ کے اندر بیماری ہے آپ کے جگر کو کھا گئی ہے دل کو کھا گئی ہے آپ کے اندرونی آزا کو بیماری ختم کر گئی ہے لیکن چونکہ معاینہ نہیں کرواتے ہمیں خبر نہیں ہوتی بیماری کی اور اسی طرح عزیزان روح کی بیماریوں کا اگر معاینہ کروائیں اپنی روح کا تو جسم سے زیادہ بیمار ہیں جسم کو بیمار کرنے والی چیزیں کم ہیں روح کو بیمار کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں بداخلاقیاں یہ روح کی بیماری کی وجہ سے ہیں جو لوگ بداخلاق ہیں اخلاق اچھا نہیں ہے ان کا جو بدعمل ہیں بد کردار ہیں بد رویہ ہیں بد گفتگو ہیں بد کلام ہیں بد صوبت ہیں یہ سب روح کی بیماریاں ہیں جن کے اندر حسد ہے جن کے اندر کینا ہے جن کے اندر دشمنی ہے جن کے اندر دوسروں کے لئے اچھی نیت نہیں ہے یہ سب روح کی بیماریاں ہیں اور روح کی بیماریوں سے بھی زیادہ بیماریاں امت کے اندر ہیں انسان کا جسم ہے روح ہے اور ایک تیسری چیز بھی انسان کی ہے اور وہ یہ کہ انسان ایک امت میں بھی ہے ہمارا امت کا بھی ایک وجود ہے امت کا بھی ایک حصہ ہے امت کو بھی بیماریاں ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ بیمار امت ہے امت سے کم تر بیمار روح ہے اور روح سے کم تر بیمار جسم ہے لیکن ہمیں جو سب سے کم بیمار ہے اس کا سب سے زیادہ خیال ہے اور جو سب سے زیادہ بیمار ہے اس کا اتنا خیال نہیں ہے لہٰذا ہم ان ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس جاتے ہیں جو چھوٹے بیمار کی چھوٹی بیماریاں ٹھیک کرتا ہے لیکن جو بڑا بیمار بڑی بیماری میں ممتلا ہے اس ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جاتے جو بڑے بیمار اور بڑی بیماری کو کرتے ہیں ہماری یہ عادت ہے ماں باپ بیمار ہو جائیں انہیں نہیں لے کے جاتے ڈاکٹر کے پاس اپنا بچہ بیمار ہو جائیں دو دن کا ہو اسے فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں باپ کو سال ہو گیا ہے بخار ہے اسے ایک دفعہ بھی چیک نہیں کروایا اور بچے کو دو گھنٹے ہوئے ہیں بخار ہے اسے فوراں دفتر بھی چھوڑ کر آگئے کام بھی چھوڑ کر آگئے بچہ بیمار ہے بچے کی بیماری زیادہ پریشان کرتی ہے والد کی بیماری پریشان نہیں کرتی خب یہی آل ہمارا ہے کہ جسم بچے کی طرح ہے آپ کا روح باپ کی طرح ہے آپ کی آپ کا باپ بھی بیمار ہے بچہ بھی بیمار ہے بچے کی بیماری آپ کو تڑپاتی ہے باپ کی بیماری پہ آپ احساس نہیں کرتے پہلے بڑے بیمار کو بچے کو چھوٹا سا بیمار ہے بخار ہو گیا ٹھیک ہو جائے گا اسپتال نہ بھی لے کے گئے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ باپ ممکن ہے ٹی بی کا بیمار ہو ممکن ہے سرطان کا خدا نخواستہ بیمار ہو ممکن ہے ہپٹائٹس کا بیمار ہو ممکن ہے دل کا بیمار ہو ممکن ہے یہ بیماری بہت خطرناک ہو اس کی پہلے اس کا علاج کراؤ جا کر کہ یہ زیادہ خطرے کے اندر ہے لیکن نادان انسان یہ کام نہیں کرتا بڑی بیمار کو چھوڑ دیتا ہے چھوٹے بیمار کو اہمیت دیتا ہے اور بڑی بیماریوں کو اہمیت نہیں دیتا چھوٹی بیماریوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے چھوٹی بیماریوں کے لئے خدا نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں انہی بوٹیوں کے اندر شفا رکھ دی ہے چھوٹی چھوٹی دوائیں پیدا کی ہیں اور چھوٹی بیماریوں کے علاج کے لئے انسان کو بتا دیا کہ تیرے جب جسم بیمار ہو جائے تو خود جب میڈیکل کالیج میں پڑھ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ ڈسپینسر بن جائے ایم بی بی ایس کر لے سپیشلائز کر لے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں خود ٹھیک کر لے گا تیرے بخار اور ملیریا اور ٹائی فائڈ کے لئے نبی بیجنی کی ضرورت نہیں ہے تم خود ہی سیکھ کے پڑھ پڑھ آ کے ٹھیک کر لیا کرو گے ان بیماریوں کو لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ساری بشریت بھی پڑھ لے کہ ان بیماریوں کو علاج نہیں کر سکتی ان بیماریوں کے علاج کے لئے خدا نے نبی بیجے ہیں جو بیماریاں دوسروں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی اس لئے انبیاء طبیب ہیں لیکن طبیب قلوب جس طرح قرآن میں ہے کہ فی قلوب مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرزا جو بیماری کو ٹھیک نہیں کراتا اس کی بیماری بھر جاتی ہے دل کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر رہے ہو تم دل کی بیماری خدا بڑھا دیتا ہے اور بیمار دل یہی سب سے بڑی تباہی اور آفت پھیلاتے ہیں اس لئے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے طبیب بنائے اور سب سے حازق طبیب حکیم طبیب خدا ون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں توصل بھی کرتے ہیں نظر نیاز بھی کرتے ہیں دعا کریں مولا حسین کے صدقے رسول اللہ کے صدقے مولا علی کے صدقے امام حسن کے صدقے خدا ہمیں شفاہ دے دے جسم کی شفاہ دے دے لیکن وہ بیماری جس کے لیے خدا نے مولا علی کو بھیجا ہے جس کے علاج کے لیے جس کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے اس کا آج تک نہ نام دیا نہ واسطہ دیا نہ صدقے کی بات کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ میرا دل کی بیماری ٹھیک ہو جائے میرا گلہ ٹھیک ہو جائے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو آیا تھا تیرا دل ٹھیک کرنے کے لیے قلب ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا تیری روح کو ٹھیک کرنے آیا تھا تیرے نفس کو ٹھیک کرنے آیا تھا تو فقط مجھ سے زکام ٹھیک کروا رہا ہے میرا نام لے کر میں تو بڑی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لئے آیا ہوں جو بشر ٹھیک نہیں کر سکتا رسول اللہ طبیب ہیں طبیب نفوس و طبیب القلوب ہیں ہم اپنے بیمار دلوں کو پیش کریں رسول اللہ کے سامنے و آل رسول کے سامنے و قرآن کے سامنے قرآن بھی شفا ہے لیکن آپ کے دانت کے لئے نہیں آپ کی روح نفس کے لئے شفا ہے دانت کے لئے خدا نے الگ نظام بنا دیا ہے دانت کی بیماری چھوٹی ہے اس کے لئے ڈینٹل میڈیکل بنایا ہے یا اس کے لئے ڈینٹسٹ بنایا ہے ڈینٹل سرجن بنایا ہے فیزیشن بنایا ہے لیکن دل کی بیماری کے لئے خدا تعالیٰ نے نبی بنائی ہیں رسول بنائی ہیں امیر الممنی نہیں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ طبیب ہیں طبیب بھی کون سے طبیب دوار وہ طبیب نہیں ہیں جنہوں نے کلینک بنا کے ایک جگہ پر اور کاروبار شروع کر دیا ہو چونکہ بعض کام ایسے ہیں جو پیشہ نہیں ہونے چاہیے ان کو پیشہ بنانا اچھا نہیں ہے جس طرح مرد نہلانا یہ فریضہ ہے پیشہ نہیں اگر کوئی مومن فوت ہو گیا ہے تو آپ ایک بندہ نہ رکھو مومنوں کے مردوں کو نہلانے کے لئے تنخواہ پر بلکہ یہ زندہ بات جانے والے مومنوں کا فریضہ ہے کہ وہ خود اس کو نہلائیں فریضوں کو پیشہ نہیں بنایا جاتا یہ پیشہ نہیں ہوتا لہذا مکروح ہے اگر کوئی مرد نہلانے کوئی پیشہ بنا لے مکروح ہے کیوں مکروح ہے چونکہ روز دعا کرے گا کہ کوئی مرے گا میں نہلاؤں گا تو میرے گھر میں ہڈیا پکے گی خداون تبارک و تعالیٰ نہیں کچھ پیشے مکروح قرار دیئے کہ یہ مکروح پیشے ہیں ان کو پیشہ نہ بنو یہ فریضے ہیں تمہارے کبریں کھودنا مومنوں کو دفن کرنا مردوں کو یہ پیشہ نہ ہو چونکہ اگر پیشہ بن گیا تو وہ دعا کرے گا کہ میں سنو سے کہو بھائی کیسے گھر میں خرچہ موجود ہے وہ کہتا ہے کوئی مرائی نہیں ہے کہ گھر میں خرچہ موجود ہے کوئی مرے میں اس کو نیلاؤں میں اس کو دفناؤں تو پھر میرا گھر چلے گا لہذا وہ صبح و شام آرزو کرتا ہے کہ لوگ مرے اس لیے کہا گیا یہ پیشہ نہ بنو پیشہ بنو گا تو آرزو موت کرے گا یہ لوگوں کے لئے دعا نہیں کرے گا کہ لوگ صحیح و سالم ہوں اسی طرح اگر کسی نے علاج موالجے کو پیشہ بنا لیا کو پیشہ بنا کے اس کی تو آرزو یہ ہے کہ ساری دنیا مریض ہوتا کہ میرے پاس آئیں میرا کلینک چلے میری انکم ہو یہ فریضے ہیں فرائض ہیں جو پیشے بن گئے ہیں جیسے قرآن پڑھانا دین سکھانا یہ پیشے نہیں ہے یہ سارے فریضیں ہیں تعلیم دینا فریضہ ہے تبلیغ کرنا فریضہ ہے یہ پیشے جب سے پیشے بنے ہیں دین بھی خراب ہو گیا تعلیم بھی خراب ہو گیا انسان بھی خراب ہو گیا پیشہ اوروں کے آتنے دین آ گیا مثلا یہی مجلس پڑھنا مجلس امام حسین پڑھنا یہ فریضہ ہے یہ پیشہ نہیں یہ آج مکمل طور پر پیشہ اوروں کے ہاتھ میں مجلس پڑھیں گے ساتھ لاکھ روپیہ بھی لیں گے آپ سے عجیب بات ہے کہ اہلِ بیت پر مسائب ڈھانے کے بھی پیسے ہیں اہلِ بیت کے مسائب پڑھنے کے بھی پیسے ہیں جنہوں نے اہلِ بیت پر مسائب ڈھائے آرے کو پیسہ ملا باقیدہ انہوں نے بتایا کہ میں نے پتھر مارا ہے اس کو بھی پیسہ ملا جس نے تیر مارا ہے اس کو بھی پیسہ ملا جس نے تلوار ماری اس کو بھی پیسہ ملا اور آج جو سناتا ہے اس کو بھی پیسہ ملتا ہے پیسے کے بغیر بات ہی نہیں کرتا پیشہ بن گیا ہر چیز پیشہوری کی طرف چلی گئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیشہ نہیں فریضے ہیں تبابت روح تبابت امت یہ فریضہ ہے پیشہ نہیں ہے پیشہور ایک کام کی کرتے ہیں دکان بنا لیتے ہیں جو چیز بھی ان کو فریضے کے طور پر دی جائے اس کو دکان بنا لیتا ہے رسول اللہ طبیب ہیں لیکن وہ طبیب نہیں ہیں جو نے تبابت کو دکان بنا لیا ہوں کہ آپ آو میرے پاس آو میں پھونک مارتا ہوں میں تعویز دیتا ہوں میں دعا کرتا ہوں میں پھکی دیتا ہوں میں پڑیا دیتا ہوں آپ کا بیماری ٹھیک ہو جائے گی آپ مجھے اتنے روپے دے دو طبیب ہیں وہ طبیب ہیں جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور آتے ہی لوگ ڈر گئے جب رسول اللہ آئے اور آ کر یہ پیغام سنایا تو لوگ گبرا گئے رسول اللہ نے فرمایا گبراو نہیں میں تو فیس لینے نہیں آیا انی لا اسعالکم علیہ عجرہ میں جو رسالت انجام دے رہا ہوں اس پر عجرت نہیں لینی عجرت میں نہیں آیا ہوں اگر عجرت عجر دینا ہے تو وہ کیا ہے کہ یہ نسخے جو میں لیا ہوں یہ لے لو مجھ سے اللہ المبدت فی القربہ یہ جو میں قرآن و عطرت لیا ہوں یہ لے لو مجھ سے تم یہ میرا عجر ہے جو میں کہہ رہا ہوں لے لو اگر کوئی ڈاکٹر آئے آپ کا علاج کرے مولک بیماری کا اور پھر اس کے بعد آپ اسے کہیں جی ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے دوں وہ کہتا ہے پیسے یہی ہیں کہ یہ جو میں نے پریز لکھی ہے اس پر مکمل عمل کرو تو اس سے اچھا طبیب اور کون ہوگا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کوئی عجرت تو لینے نہیں آیا مال نہیں لینے آیا تم سے معاوضہ لینے نہیں آیا پیغمبری اور پیشاوری یہی سے الگ ہو جاتے ہیں پیغمبری میں علاج کرتے ہیں ہدایت کرتے ہیں لیکن معاوضہ نہیں لیتے پیشاوری میں جملے جملے کا معاوضہ لے لیتے ہیں جو بیان کریں اس کا معاوضہ لے لیتے ہیں پہلی مجلس میں میں نے اشارہ کیا وہاں علماء اکرام تھے ان کے خدمت میں کہ اگر ایک آدمی پیشاور آدمی مجلس پڑھ رہا ہے اسناعی مجلس میں آپ اس کو پرچی لکھ کے دیں کہ یہ مجلس جو تم پڑھ رہے ہو اس کا کوئی فیس نہیں ہے معاوضہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس یہ تم مفت میں مجلس پڑھ رہے ہو کیا وہ مجلس جاری رکھے گا وہ وہیں چھوڑ کے چلا جائے گا کہ مفت میں پڑھ رہے ہو مجھے کیوں بلایا وہ تو بانی کا سر پڑھ دے گا تو کہ میرا وقت کیوں زائے کیا مجھے کیوں بلایا تم نہیں پیشاوری اسی کو کہتے ہیں پیامبر اکرم طبیب ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں طبیب دوار دوار وہ طبیب جو انسانوں کی بیماری کی دوار لے کر کوچا بے کوچا پھر رہا ہے گھوم رہا ہے قریہ قریہ گھوم رہا ہے گلی گلی گھوم رہا ہے محلہ محلہ گھوم رہا ہے اور کیا کر رہا ہے مریض ڈھونڈ رہا ہے وہ مریضوں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ مریض مل جائے میں اس کو شفا دوں ایک جگہ بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ مریض میرے پاس آئے طبیب ڈھونڈ رہا ہو بعض اوقات مریض ڈھونڈ رہا ہے جی میں طبیب کہاں ہے اور علیہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ وہ طبیب ہیں جو مریض ڈھونڈ رہے ہیں جو مریض تلاش کر رہے ہیں کس شہر میں کوئی گمراہ ہے کس شہر میں کوئی بھٹکا ہوا ہے کس شہر میں کوئی جاہل ہے کس شہر میں کوئی نادان ہے میں جو اس کے پاس جا کر اس کا علاج کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں طبیب ڈھونڈ دوار رسول اللہ ایک جگہ آ کر بیٹھ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ میرے پاس لوگ آئے بساوقت ہوتا ہے کچھ لوگ یا عالم ہی کوئی ہو ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اسے کہتے ہیں تبلیغ کرو ہدایت کرو کہتا ہے میں تو ادھر بیٹھا ہوں جس کو پوچھنا ہے آ جائے میرے پاس آ جائے آتے ہی نہیں یہ لوگ میرے پاس رسول اللہ جا کر ایک جگہ نہ مکہ میں بیٹھے نہ مدینہ میں بیٹھے بلکہ طبیب و دوار ایسا طبیب جو گھر میں بیٹھتا ہی نہیں صبح و شام لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں گمرہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو شفا دے رہا ہے ان کو علاج کر رہا ہے ان کے روحوں کا ان کی گمرہیوں کا اور ان کی ان بیماریوں کا جس میں وہ ہلاک ہو رہے ہیں طبیب و دوار و ب تب قد احکم مراہمہو ایسا طبیب جس نے مرہم محکم مضبوط تیار کر کے رکھی ہوئی ہے حکمت کی مرہم بنائی ہے چونکہ کچھ بیماریاں حکمت سے ٹھیک ہوتی ہیں حکمت یعنی مضبوط دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہیں انہوں نے اپنی مرہم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور جہاں بھی کوئی مریض نظر آتا ہے فوراں اس مریض کو جا کر مرہم دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے و احما مواسمہ احما یعنی اس نے گرم کی ہوئی ہے وہ سلاقی جن سے کچھ مریضوں کو داغا جاتا ہے ابھی آج کل سرجری ہو رہی ہے چیر دیتے ہیں پہلے زمانے میں سرجری نہیں ہوتی تھی سرجری کا ایک دیسی طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں جس عوض میں درد ہو انسانوں کو بھی کرتے تھے لیکن ہیوانوں کو زیادہ کرتے تھے خصوصاً آج کل بھی اونٹوں کو جب درد ہو جاتا ہے مسل چڑھ جاتا ہے اونٹوں کا یا کوئی ایسا تو دیکھیں ہوں گے اونٹ آپ نہیں ایسے جلے ہوئے اونٹ جن کو داغ آ گیا ہے کراس لگا ہوتا ہے گول دائرہ بننا ہوتا ہے کوئی علامت بعض وقت عام لوگ جو انہوں اونٹوں سے سروکار نہیں ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اچھے خاصے اونٹ کو انہوں نے داغ کیوں دیا اس کی جلد کے اندر نشان کیوں ڈال دیا ہے یہ تکلیف نہیں دی یہ علاج کیا ہے اونٹ کا اونٹ کی بہت ساری بیماریاں داغنے سے ٹھیک ہوتی ہیں جس طرح انسان کو بہت ساری بیماریاں سرزری سے ٹھیک ہوتی ہیں آپریشن کرنا پڑتا ہے اگر آپریشن نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا جسمانی بیماریاں روح کی بیماریاں بھی ایسے ہی ہیں بعض بیماریاں روح کی ایسے ہیں جن کے لئے آپریشن کرنا پڑتا ہے جن کے لئے داغنا پڑتا ہے یعنی جن کے لئے ایک سخت امتحان دینا پڑتا ہے ہے کہ یہاں اس کو داغنی کی ضرورت ہے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں لہذا بہت سارے بیمار ہیں جن کی بیماری ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں خطرناک ہیں کہ ان کو داغنی کی ضرورت ہے اور ان کو داغ دیتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ ان مرہم کو اور ان آلاد کو گرم آلے لے کر جا رہے ہیں تاکہ اندے دلوں بہر لوگوں جو سنتے نہیں ہیں ہدایت کی بات نہیں سنتے جن کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا بات سنتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے ان کے دلوں کو داغنی کی ضرورت ہے علاج کرنی کی ضرورت ہے ایسے دلوں کو جو اندے ہو چکے ہیں اور وہ آزان وہ کان جو سن ہو چکے ہیں جو سنتے نہیں ہیں بہرے ہو گئے ہیں وَالْسِنَةٍ بُقْمِن اور ایسی زبانیں جو گنگی ہو گئی ہیں جن سے حق نہیں نکلتا جن زبانوں کو جہاں بولنا چاہیے وہاں پر نہیں بولتی ایسی زبانوں کو علاج کرنی کے لیے رسول اللہ اپنی مرحم اور آلاتِ طب لے کر سرجری کے آلات لے کر دوارن بے طب بے کریا بے کریا جا رہی ہیں مُتَتَبِّعُن بِدْدَوَائِهِ مَوَازِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحِیرَةِ رسول اللہ تلاش کر رہے ہیں دون رہے ہیں کہ کون غافل ہے و کون حیرت و پریشانی میں ہیں ان کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں رسول اللہ چونکہ ایسے لوگ نہیں آج بھی نہیں آتے جسم کے بیمار ڈاکٹروں کو ڈونڈتے ہیں اور روح کے ڈاکٹر بیماروں کو ڈونڈتے ہیں چونکہ روح کے بیمار اپنی روح کا علاج کرانے نہیں جاتے گمراہ ہیں ٹھیک ہے خوش ہیں اس گمراہی پر مزید خوش ہیں بلکہ فخر بھی کرتے ہیں بعض گمراہی پر کہ میں اتنا کھاتا ہوں اتنا پیتا ہوں اتنا ناچتا ہوں اتنا فسق و فجور و فساد کرتا ہوں فساد پر خوش بھی ہوتے ہیں اتنی بیماری ہیں ان کی بڑھگی یہ کہ وہ نہ صرف اس پر ندامت نہیں کرتے بلکہ خوش بھی ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے اس لئے رسول اللہ علاج کا سامان لے کر ان گمراہوں کو تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ جو غفلت میں ہیں اور وہ لوگ جو حیرت و پریشانی میں ہیں لم يستزیعو بے اضواء الحکمہ وہ لوگ جو حکمت کی نورانیت سے نور نہیں لیتے اور گمراہی کی ظلمت میں ڈوبے رہتے ہیں اور باہر نہیں نکل دے ان لوگوں کو رسول اللہ تلاش کر کر ان کو ہدایت کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ تو اس قدر زہمتیں کر رہے ہیں کیے رسول اللہ نے کہ اپنی دوائیں لے کر ہر ہر فرد کے پیچھے گئے ہیں اور اس کا علاج کرنا شروع کیا ہے لیکن لوگوں نے رسول اللہ کی اس حکمت سے کچھ بھی نہیں لیا لم يستزیع بے عزواء الحکمہ کچھ بھی نہیں لیا ولم یقدہ بے زناد العلوم ساقبہ اور نہیں انہوں نے رسول اللہ کے ان چمکتے ہوئے علمی نسخوں اور حکمت کے نسخوں سے کوئی شلہ حاصل کیا ہے نہیں اس سے کوئی انہوں نے حکمت حاصل کی ہے فهم فی ذالک کل انعام سائمہ بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا یہ چرنے والے موویشیوں کی طرح بن گئے جس طرح چرنے والا موویشی صرف چراغا کی طرف نظر ہوتی ہے چرنے والے موویشی کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے اس کی ساری دلچسپی چراغا کے اندر ہے سبز چارہ وہ کھیت وہ لیلاتا ہوا اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑے جا کر رسول اللہ ان کا علاج لے کر آئے ہیں قرآن آج بھی موجود ہے نحج البلاغہ موجود ہے لیکن انسان چراغاوں میں لگا ہوا ہے چراغاوں کے اندر غرق ہے اب امیر الممنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ان کی ہدایت کا سامان لے کر گلی گلی آئے ایک ایک فرد کے پیچھے آئے کھوج لگایا کہاں کون بیمار موجود ہے لیکن انہوں نے نور حکمت رسول اللہ سے کوئی زیاوہ روشنی نہیں لی اور انہوں نے اپنی چراغاوں کے اندر مویشیوں کی طرح مو رکھے اور رسول اللہ کی طرف اٹھ کے نہیں دیکھا اور رسول اللہ سے کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ یہ سخت چٹانوں کی طرح بن گئے دل ان کے ان پر رسول اللہ کی حکمت نے اور رسول اللہ کی کلام نے اثر نہیں کیا رسول اللہ نے جو کچھ بیان کیا اہل بصیرت کے لیے تو بہت کچھ روشن ہو گیا پردے ہٹ گئے ان کے لیے معاف کرنا ایک جملہ نیچے آگئے قدن جابت سرائر اہل بصیرت اہل بصیرت کے لیے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا اہل بصیرت کے سامنے سے تو پردے ہٹ گئے اور انہیں حقیقت نظر آگئے جو رسول اللہ نے سمجھائی تھی وَوَضَحَتْ مَحَجَّتُ الْحَقِ كَبِ خَابِتِهَا اور رسول اللہ کے فرمانی کے بعد بتانی کے بعد بہت سارے لوگ جو خبد کا شکار ہو چکے تھے حق و باطل کو نہیں سمجھ با رہے تھے کچھ لوگوں کے لیے حق واضح ہو گیا روشن ہو گیا وَأَصْفَرَتِ سَعَتُ اَنْ وَجْحَهَا اور آنے والے اوقات نے آنے والے زمانے نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا یعنی رسول اللہ نے ایسے اسرار راز بیان کیے کہ آنے والا زمانہ بھی ان کے لیے روشن ہو گیا نہ صرف اپنے حالات وَأَصْفَرَتِ سَعَتُ اَنْ وَجْحَهَا رسول اللہ کی تعلیمات نے زمانے کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا آنے والے حالات بھی لوگوں کو سمجھ آ گئے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کی دل اندے اور کان بہرے اور زبانیں گنگ ہو گئیں لیکن کچھ لوگوں کی بصیرتوں سے پردہ ہٹ گیا اور انہوں نے صاف و شفاف حالات کا جائزہ لے لی اور سمجھ گئے وَزَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمْتَوَسِّمِهَا اور جن لوگوں نے توجہ کی دہان دیا ان کے لیے علامتیں بلکل واضح و روشن ہو گئیں مَالِ اَرَاكُمْ اب توجہ فرمائیں یہ خطبہ رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین نے دیا اور رسول اللہ کے بارے میں فرمائے کہ یہ عظمت رسول اللہ تھی اور یہ حیثیت و شخصیت رسول تھی امت کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے آئے مرہم و علاج لے کر آئے فرد فرد کے پاس گئے کچھ نے سنا کچھ نے نہیں سنا یہ بیان فرما کر امیر المومنین اب فرماتے ہیں مَالِ اَرَاكُمْ اَشْبَاحً بِلَا عَرْوَاحٍ تمہیں کیا ہو گیا ہے اب اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں امیر المومنین جو امیر المومنین کے سامنے تھے امیر المومنین کی یہ ایک اہم اوبیت تھی کہ بہت بڑی کہ امیر المومنین کبھی فرضی مجمع کو خطاب نہیں کرتے تھے ہمیشہ حاضر مجمع کو خطاب کرتے تھے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں اور خطاب کسی اور مثلا ابھی سامنے مرد بیٹھے ہوئے خطاب عورتوں کو شروع کر دیں عورتیں تو یہاں نہیں ہیں موجود سندھ میں ویسے بھی مجلس میں آنے کی اجازت عورتوں کو نہیں ہے انہیں کچن میں ہی رکھتے ہیں گروں میں ہی رکھتے ہیں مجلس میں نہیں آنے دیتے ہیں مجلس میں سارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس پوری سننی کے بارے میں ہوتی ہے امیر المومنین کبھی ایسی مجلس نہیں پڑھتے تھے جو سامنے بیٹھا ہوئے اسی کی بات کرتے تھے یہ نہیں ہوتا تھے کہ سامنے کوئی اور بیٹھا ہوئے باتیں کسی اور کی کارلوں میں اب جو طریقہ کار رائے جو کہ خطوے دینے کا وہ یہ ہے کہ حاضرین کا کام یہ ہے کہ خطیب نے خطوہ دینا ہے غائبین کے بارے میں حاضرین نے صرف داد دینی ہے کہ یہ خطیب ان لوگوں پر کتنے حملے کر رہا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے غائب لوگوں پر حملے کے داد دیتے ہیں ایک آدمی یہاں تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اور فرضی دشمنوں کے سر کلم کر رہا ہو جو یہاں موجود ہی نہیں ہے یا ادھر ایک گن لے کے کھڑا ہو جائے اور بریسٹ مار رہا ہو ان لوگوں پر جو یہاں نہیں ان دشمنوں کے سب کو چھلنی کر دے یہاں پر اور یہاں بیٹھے ہوئے کہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست نشانہ ہیں دیکھو اس نے اس کی بھی کھوپڑی اس نے خالی کر دی اس کا بھی سینہ اس نے مار دیا اس کو بھی اس نے گرا دیا کس کو جو ہے ہی نہیں ہے یہاں پر خب آپ داد تو دیتے ہیں نا اس لفظہ ہی کرتے ہیں جو اچھا نشانہ مارتا ہے وہ اچھا نشانہ کون مارتا ہے امیر المومین نے کبھی بھی فرضی دشمن کا سرکلم نہیں کیا حاضر دشمن کا سرکلم جو سامنے تھا اپنے لشکر کو کہا کہ تم فرضی جنگ لڑتے ہو فرضی جنگ کیا ہوتی ہے کہ میدان جنگ سے باہر گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر اپنی مسجد میں گلی میں محلے میں گھر میں بیٹھ کر ڈینگ مارنا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یا شیر لکھنا ایسے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی نہ آئے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم چاروں شانے چت کر دیتے ہیں جو ہم سے ٹکرائے گا وہ پچتائے گا وہ فلاں ہوگا یہ یہ فرضی جنگ ہے یہ ممر بے ہوتی ہے یہ فقط لیکن امیر المومنی نے کبھی ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جس میں دشمن سامنے موجود نہ ہو اور بیٹھ کر ڈینگ مار رہے ہوں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لشکر کے بارے بھی فرمایا تم ایسے ہی ہو آپس میں جب بیٹھتے ہو تو یہ کہتے ہو ہم ایسی کر دیں گے ایسی کی تیسی کر دیں گے لیکن جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر چور دروازے ڈھونڈتے ہیں کہ ابھی بھاگے کہاں سے جان کہاں سے بچائیں جب دشمن حاضر ہوتا ہے حاضر کے ساتھ نبارد نہیں کر سکتے حاضر کو بات نہیں کر سکتے توجہوں فرمائیں ابھی مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جائے سامنے حاضر مریض نقد سامنے بیٹھا ہوا اور ڈاکٹر ایک ایسے مریض کا علاج شروع کر دے جو ابھی اس کے سامنے موجود نہیں ہے جو اس دنیا سے ہی چلا گیا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس ڈاکٹر کو کہیں گے بھائی یہ سامنے جو بیٹھا ہوئے پہلے اس کا علاج کرو تم جب وہ آئے گا تمہارے سامنے اس کا بھی علاج کر دینا ابھی یہ مجمع جو سامنے بیٹھا ہے پہلے اس کو خطاب کرو اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے یہ دور کرو اس کی پھر فرضی مجمع جو یہاں سے دور دور ہے یہاں موجود نہیں ہے پھر اس کو بھی جو کہنا ہوا بعد میں انہیں سامنے بٹھا کے جو کہنا ہوا کہیں مرد وہی ہوتا ہے جو سامنے بٹھا کے بات کریں امیر الممرین ہمیشہ یہ کرتے تھے بات کی کہ دیکھے رسول اللہ آئے طبیب بن کر اپنے نسخے دیئے مرحم لے کر آئے علاج کرنے کے لئے آئے اور پھر اس کے بعد حضرت نے اپنے حاضر نقد مجمع کو خطاب کیا مالیہ اراکم تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے مالیہ اراکم اشباہن بلا ارواہن میں تمہیں ایسی اشباہیں بے روح دیکھ رہا ہوں یعنی ایسے مجسمیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے جن کے اندر روح موجود نہیں ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں امیر الممنین اپنے مجمع کو خطاب کر رہے تھے اب توجہ فرمائیں کہ یہاں امیر الممنین ہوتے آج اگر تو ہمیں کیا خطاب کرتے اسی خطبے سے پتہ چل رہے گئے اپنے سامنے حاضر لوگوں کو فرما رہے ہیں مالی اراکم اشباہن بلا ارواہن تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر روح نہیں ہے صرف جسم ہے جسد ہے تمہارے شباہ اس جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح نہ ہو فصلوں کے اندر وہ انسانی شکل کا ایک مجسمہ بنا کے کھڑا کیا جاتے ہیں سر پر ٹوپی لگا دیتے ہیں پرندے اڑانے کے لئے کہ پرندہ یہ سمجھے کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے کسان اس کو کیا کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے ہیں بھوتا بھوتا وہ بھوتا جو فصل میں کھڑا کیا جاتے ہیں کہ چڑیاں چوگ نہ جائیں کھیت نہ چوگ جائیں یا نقصان نہ کریں ان کو اڑانی کے لئے اس کو اشباہ کہتے ہیں یعنی ایک ایسی انسان نماز شکل جس کے اندر روح نہ ہو امیر المومنین فرما رہے ہیں کیا ہو گئے تمہیں کہ تمہاری آلت اس بھوتے والی بن گئی ہے کہ تمہارے جسم ہیں لیکن روحیں نہیں ہیں اور جہاں تمہاری روح ہیں وہاں تمہارے جسم نہیں ہیں وَنُسَاقًا بِلَا صَلَاحٍ اور بغیر تم کسی عمل کے بغیر کسی نسخ کے تم بغیر صلاح کے تم عمل کرنے والے ہو صلاح نہیں ہے تمہارے اندر وَتُجَّارًا بِلَا عَرْوَاحٍ عَرْوَاحٍ اور ایسے تاجر ہو جن کو نفع نہیں ہو رہا میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہیں اشباہ دیکھ رہا ہوں عرْوَاح کے بغیر عرْوَاح دیکھ رہا ہوں اشباہ کے بغیر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ صلاح کرنا چاہتے ہو لیکن عمل کے بغیر یا عمل کرتے ہو تقویٰ کے بغیر اور تاجر ہو وہ جس کو نفع نہیں ہوتا وَأَيْقَازِنُوْمَامَا تم وہ جاگے ہوئے ہو جو حالتِ نیند میں ہیں جاگ رہے ہو آنکھیں کھلی ہیں لیکن دماغ تمہارے سوئے ہوئے ہیں نشے میں ہوتا ہے انسان ایسی کیفیت ہوتی ہے جب بہت زیادہ نیند میں ہو انسان تو اس کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے بظاہر لگتا ہے یہ جاگ رہا ہے لیکن حقیقت میں سویا ہوا ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ نوامن 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 اعقازن نواما میں تمہیں بیدار دیکھ رہا ہوں لگتے بیدار ہو لیکن حقیقت میں سوئے ہوئے ہو وشہودن غیابا اور تم وہ لوگوں جو بظاہر جسمانی طور پر حاضر ہو لیکن دماغی طور پر غیر حاضر ہو تم شہودن غیاب حاضر ہو شاہد ہو لیکن غائب بھی ہو تم وناظرتن امیاء دیکھ رہے ہو لیکن نابینے و اندے وسامیتن سما اور تمہارے کان تو کھلے ہوئے ہیں لیکن سنائی کچھ بھی نہیں دے رہا وناطکتن بکماء اور تم ایسی گفتگو کرنے والے ہو جو گنگے ہیں یعنی کہنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہیں رایتو زلالتن قد قامت الا قطبہ گمراہی کے جھنڈے اٹھا کر تم چل پڑے ہو گمراہی کے جھنڈے اٹھ گئے ہیں اور تمہارے آتھوں میں آ گئے ہیں تمہارے آتھوں میں جھنڈے ہیں لیکن گمراہی کے جھنڈے ہیں قد قامت رایتو زلالتن گمراہی کے جھنڈے قد قامت الا قطبہ اپنی بنیادوں پر اٹھ کے کڑے ہو گئے ہیں وَتَفَرَّقَتْ بِشُعَبِهَا اور اور یہ جھنڈے گروہ بٹ کے فرقہ فرقہ بن چکے ہیں ٹولیاں بن چکے ہیں تَقیلُكُم بِسَائِحَا اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فتنے یا یہ گروہ یا یہ جھنڈے تمہیں اپنے پیمانوں میں تول رہے ہیں وَتَخْبِتُكُم بِبَائِحَا قَائِدُحَا خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ادھر ادھر ہانک رہے ہیں اور تمہارے جو لیڈر ہیں قائد ہیں خارجٌ مِنَ الْمِلَّةِ مذہب کی راہ سے ہٹ گئے ہیں قائد تمہارے دین کی راہ سے ہٹ گئے ہیں قائمٌ عَلَزَّلَّةِ گمراہی کے چراہے پہ جا کڑے ہوئے ہیں اور جھنڈے لے کر تفرقے کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں فَلَا يَبْقَ يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ اِلَّا تُفَالَةٌ قَسُفَالَةِ الْقِدَرَ آج تمہارے پاس دین کتنا رہ گیا ہے جتنا دیکھ کی تے میں کھرچن رہ جاتی ہے جب دیکھ میں سے نکال لی جائے بریانی اور پلاؤ اور سارا کچھ وہ نیچے جمی بھی کچھ چیز ہوتی ہے جو کسی استفادے کے قابل نہیں ہوتی حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر آج دین ہے جو دیکھ کی تے میں کھرچن کی حد تک رہ گیا ہے قدر دیکھ کو کہتے ہیں فَلَا يَبْقَ يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ اِلَّا سُفَالَةٌ کھرچن رہ گئی ہے قَسُفَالَةِ الْقِدَرَ اَوْ نُفَازَةٍ قَنُفَازَةِ الْإِقَمْ یا پھر اگر کسی تھیلے کے اندر آٹا ہو اور وہ آٹا نکال دیا جائے اس سے اور پھر تھیلہ الٹا کر کے جھاڑتے ہیں تو وہ غبار جو تھیلے سے نکلتا ہے وہ دین تمہارے پاس رہ گیا ہے فقط دیکھ کی کھرچن کی حد تک اور تھیلے سے نکلے ہوئے غبار کی حد تک تَعْرُقُكُمْ اَرْكَ الْعَدِيمِ آٹے کے تھیلے کی حد تک جو سجارنے سے نکلتا ہے اور غبار اتنا تم رہ گئے ہو وَتَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْحَسِيدُ اور گمراہی تمہیں مسل رہی ہے وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَيْنِكُمْ استخلاصَ تَيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِينَةَ مِنْ بَيْنِ حَزِيلِ الْحَبُ اور آج حضرت فرما رہے ہیں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح روند رہے ہیں جس طرح سے بوسے کو روند آجاتا ہے فصل کاٹتے ہیں گندم خوش کر کے دانہ نکالنے کے لئے اس کو روند آجاتا ہے اس طرح سے قوم کو روند آجا رہا ہے ملت کو روند آجا رہا ہے وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَيْنِكُمْ استخلاصَ تَيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِينَةَ مِنْ حَزِيلِ الْحَبُ اور عزت فرماتے ہیں کہ جس طرح مٹی کے اندر دانی گم ہو جاتی ہیں اور پرندہ چگنے آتا ہے تو چونچیں مار مار کے سو چونچ مارتا ہے پھر جا کر ایک دانہ اس کے موں میں آتا ہے آج یہ حالت تمہاری بن گئی ہے کہ حق تم سے دور ہو گیا ہے راستہ دور ہو گیا ہے ہزار جگہ جا کر موں مارتے ہو پھر کسی ایک جگہ سے تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچتا ہے وہاں پر اینتہ صحبو بکم المذاہب یہ اتنی گروہ بنا کر اتنی راستے بنا کر اتنی جھنڈے اٹھا کر کہاں جا رہے ہو تم اینتہ صحبو کدھر جا رہے ہو تم یہ مذاہب مذاہب یعنی یہ مختلف راستے منتشر راستے ان مختلف راہوں پر مختلف جھنڈے اٹھا کر اینتہ صحبو کہاں جا رہے ہو تم وَتَتِحُ بِكُمُ الْغَيَاحِب اور یہ حیران و پرشان اور کنفیوز ہو کر کدھر جا رہے ہو تم وَتَخْدَعُكُمُ الْقَوَاذِب اور یہ جوٹھی فریبکاریوں سے تم کس طرح سے دوکھے میں آگئے ہو وَمِنْ اَيْنَةُ تُوْنَ وَأَنَّةُ فَقُونَ کدھر لائے جا رہے ہو کدھر ہنکائے جا رہے ہو کدھر پلٹائے جا رہے ہو کچھ خبر ہے تمہیں لے کے کدھر جا رہے ہیں فَلِكُلِّ عَجَلِنْ كِتَابُن ہر مقررہ وقت تیشدہ ہے ہر امت کی اجل ہے ہر اجل کی کتاب ہے یعنی تیہ ہے ہر امت کا وقت تیہ ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا وَلِكُلِّ غَيْبَتِنْ اَيَابُن اور ہر غیب کو بلاخر ایک دن نمودار ہونا ہے فَسْتَمِعُو فَسْتَمِعُو مِنْ رَبْبَانِكُم اس خطبے کو کہہ رہا ہے میں تسلی سے پڑھنا جا کر خطبہ نمبر ایک سو چھے فَسْتَمِعُ مِنْ رَبْبَانِكُم کسی رببانی عالم سے سنو غور سے دھیان سے سنو کیا کہہ رہا ہے تمہیں فَسْتَمِعُ دھیان سے سنو اسمعُ سننا استمعُ بہت غور سے سنو کان لگا کے سنو کس سے سنو مِنْ رَبْبَانِكُم کسی رببانی عالم سے سنو وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے وَأَحْزِرُ قُلُوبَكُم اور اپنے دلوں کو حاضر رکھو وَسْتَيْقِزُ اور پھر بیدار بھی رہو جانگتے بھی رہو اِنْ حَتَفَ بِكُم وَلَيَسْدُقْ رَائِدٌ اَحْلَ اپنے ذہنوں کو حاضر رکھو اس لیے کہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے اور سم نے آ چکی ہے اور واشگاف ہو چکی ہے اس طرح سے تم وَالْيَجْمَ شَمْلَ وَالْيُحْزِرْ ذَهْنَ اس لیے کہ اپنے ذہنوں کو دماغوں کو حاضر رکھو اور اپنے کمر قسلو تیار ہو جاؤ کہ جب بھی کسی کام یہ استعارہ ہے میں اس کا معنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو جو امیر المومنی نے عربی میں استعمال کیا ہے معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو آمادہ کر لو تاکہ جب تم ہی کسی جگہ لگایا جائے فٹ کیا جائے تو وہاں پر کام آسکو فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرِ فَلَقَ الْخَرْزَتِ وَقَرَفَهُ قَرْفَ السَّمْخَانِ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح درخت کو جس طرح مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے چونکہ وقت کم ہے میں صرف خطبہ پڑھنے پر اقتفاہ کر لوں ابھی ترجمہ کا تفسیر کا وقت نہیں ہے چنانچہ اس نے حقیقت کو اس طرح واشقاف کر دیا جس طرح داگے میں پر ہوئے جانے والے مہرہ کو چیر دیتا ہے اور اس طرح اسے تیسے چھیل ڈالا جیسے درخت گوند کر باوجود اس کے باطل پھر اپنے مرکز پر آ گیا اور جہالت اپنی سواریوں پر چار بیٹھے یہ محاورے ہیں فساد امیر المومنی نے تفسیر کی ضرورت ہے ان کو مقصود یہ ہے کہ آلات اس طرح کے ہو گئے ہیں اور تم اپنے آپ کو تیار کرو ذہن اپنے تیار کرو بیدار رہو کہ اس طرح سے تیار رہو کہ اگر تمہیں کسی وقت کسی جگہ ضرورت پڑتی ہے تمہاری تو تم اس کے کام آ سکھو کیوں؟ اس لیے کہ جہالت چھا چکی ہے رکبل جہل و مراکبہ جہالت نے اپنے گھوڑے پیزین رکھ لیے اپنی اونٹوں پہ پالان ڈال دیا ہے اور جہالت سوار اپنے گھوڑوں پر سوار ہو چکی ہے وَعَظُمَتِ تَاغِيَةً اور تغیان وَتَاغُوت قوی وَمَضْبُوط ہو چکے ہیں وَقَلَّتِ دَائِيَةً اور اس وقت ہر آواز ان کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے وَسَالَتْ وَسَالَتْ دَهْرُ سَيَالَ سَبُوْئِلْ اَقُور اور زمانہ درندوں کی طرح چیر پھار کھانے کے لئے تیار ہے وَحَدَرَ فَنِيكُ الْبَاطِلِ بَعْدَ قَزُوم اور آج یہ اونٹ جو جانور ہے شدت سے بلبلا رہا ہے شدت تکلیف سے بلبلا رہا ہے جو آپ کے مقابلے میں نکلا ہے وَتَوَاخَنَّاسُ وَالَالْفُجُور اور لوگوں نے فِسْقُ فُجُور پر آپس میں ایکہ کر لیا ہے جمع ہو رہے ہیں تباخہ مباخہ یعنی گرو بنانا پارٹی بنانا انجمن بنانا اس وقت زیادہ ٹولیاں بن رہے ہیں فِسْقُ فُجُور کے اوپر وَتَحَاجَرُ الَدِّين وَتَحَابُ الَلْقِزْو دین سے نکل کر جوٹ پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں محبت کے گرو بنانے لگے ہیں وَتَبَاغَزُ الَسْصِدْقِ صدق سے بغض و نفرت ہے اور جوٹ سے ان کو محبت ہے فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْزًا وَالْمَتَرُ قَيْزًا اور جب یہ زمانہ آ جاتا ہے تو بچے بجائے اس کے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں غزب کا باعث بنتے ہیں انسان اپنے بچوں کو ہی دیکھ کر غزبناک ہو جاتا ہے وَالْمَتَرُ قَيْزًا اور بارش جب برستی ہے تو رحمت کے بجائے غیز و غزب نازل کرتی ہے وَتَفِيزُ الْمَاءُ فَيْزًا اور پانی اُبلے گا اور بارشیں اس وقت گرم گرمیتوں میں دے گی وَتَغِيزُ الْقِرَامُ وَغَيْزًا اور اس وقت جو شریف لوگ ہیں وہ جو غیز و غزب میں ہوں گے تکلیف میں ہوں گے وَقَانَ اَهْلُ زَالِقَ زمانِ زِعَابَا اور اس زمانے کے رہنے والے بیڑیوں کی طرح ہو جائیں گے وَسُلَاتِينُهُ سَبَاعَا اور حکام حکمران درندے ہو جائیں گے وَأَوْسَاتُهُ اُقَالَ اور جو متوسط طبقہ ہوگا وہ فقط کھانے پینے کے چکر میں ہوگا کھانے پینے میں مست ہوگا وَفُقَرَاءُهُ اَمَوَاتَ اور فقیر مردوں کی طرح ہو جائیں گے وَغَارَ صِدْقُ وَفَازَ الْقِزْب صِدْق لوٹ لیا جائے گا اور قِزْب عام ہو جائے گا وَأُسْتُعُمِلَتِ مَوَدَّتُ بِاللِّسَان اوپر زبانی زبانی محبت کا اظہار کریں گے وَالتشاجر الناس اور حرام سے پیدا ہونے والے فقر کریں گے اپنے نصر پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں فسق و فجور زنا یہ فقر بن جائے گا ان کا وَالْعِفَاخُ وَأَجَوَا اور عفت و پردہ تعجب کا باعث بنیں گے لوگ تعجب کریں گے وَلُبِسَ الْإِسْلَامُ وَاللُبِسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبَا اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس وقت اسلام تو ہوگا لیکن اس کا لبادہ الٹا اور دیا جائے گا لُبِسَ الْإِسْلَامُ وَاللُبِسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبَا یہ خطبہ نورانی صرف تبرکن عرض کیا اور یہی مجلس تھی آپ یوں سمجھیں گے ایک طالب علم نے مولا علی کا خطبہ پڑھ دیا روز رہلت رسول اللہ اور آپ طالب علم کی زبان کو نہ دیکھیں مولا علی کا خطبہ دیکھیں گے پڑھنے والی ہستی جن کا یہ خطبہ ہے مولا علی کا خطبہ ہے اور اس کو گھر میں جا کر پڑھئے وقت کی قلت ہے ہمیں بھی بعد میں مجلس میں جانا ہے آغا بھی ظاہر انتشریف فرما ہے انہوں نے بعد میں مجلس پڑھ دیئے اور یہی پر کافی ہے اس خطبے کو تفسیر کی ضرورت ہے کہ خدا ونطالعہ توفیق دے کسی مناسب وقت میں انشاءاللہ اس کے مندرجات کی وضاعت بھی کی جا سکے آج روز رہلت رسول اللہ عبت اکبر حضرت امام مجتبع علیہ السلام ہے وہ دن وہ آج سخت دن ہے آل رسول کے لئے امیر المومنین علیہ السلام جیسے ان رسول اللہ کو غسل دیا کفن دیا و دفن کیا اس دن سب سے زیادہ مضطرب امیر المومنین علیہ السلام تھے سب سے زیادہ دکھیہ حالت امیر المومنین کی تھی وہ حضرت زہران صلی اللہ تعالیٰ علیہہ کی جناب سیدہ ابی رسول اللہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے ابھی سانسیں جاری تھی کہ جناب سیدہ قریب گئی بابا کے رسول اللہ نے طلب کیا اور جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا تو سیدہ رونے لگی ابھی رسول اللہ زندہ تھے کہ سیدہ رونے لگی رسول اللہ میں رسول اللہ نے دوبارہ کچھ فرمایا جناب سیدہ کے چہرے پہ تھوڑا سا تبسم آ گیا سرور آ گیا جب پوچھا گیا سبب پوچھا گیا کہ بی بی بابا نے کیا بتایا تو بی بی فرماتی ہے کہ میں جب کان بابا کے قریب کیا تو پہلے فرمایا کہ یہی درد مجھے اس دنیا سے لے جائے گا اب میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں جب میں نے یہ سنا تو میں رو پڑی اور پھر دوبارہ بابا نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی آ کر انقریب تو آ کر مجھ سے مل جائے گی جناب سیدہ کو سو محبت تھا ایک دن رسول اللہ سے حدیث منقول ہے کہ حضرت جبریل نازل ہوئے رسول اللہ پر اور آ کر سلام کیا اللہ تعالیٰ کا پہنچایا اور پھر جناب رسول اللہ نے پوچھا جبریل مقصد وحی لائے ہو کہا آج آپ کے لئے پیغام نہیں آج فاطمہ کے لئے کچھ پیغام لائے ہو رسول اللہ نے پوچھا کیا پیغام ہے جب میں جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ میرے رسول سے کہہ دو کہ فاطمہ سے کہے آج جو خدا سے مانگنا ہے مانگ لیں خدا عطا فرمائے گا رسول اللہ نے فوراً بی بی کو طلب کیا بلایا بی بی تشریف لے آئے بارگائے رسول اللہ میں اور بیٹھ گئی عدب سے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل ابھی آئے ہیں اور ابھی موجود ہیں منتظر ہیں یہ پوچھنے آئے ہیں اللہ کا فرمان آیا ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کیا چاہیے کیا طلب ہے جو بھی آج فاطمہ مانگے گی خدا عطا کر دے گا تو اے بی بی آج جبریل منتظر ہیں آپ کچھ بیان فرمائیں بی بی فرماتی ہیں اگر اللہ نے جو میں مانگو دینا ہے تو میں تین چیزیں خدا سے مانگتی ہوں ایک چیز یہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے خدا انفاق کی توفیق دے اپنی راہ میں کچھ خرچ کرنی کی توفیق دے دوسری چیز کیا چاہیے بی بی دوسری چیز بی بی مانگتی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں خدا مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے اور یہی روایات میں ہے کہ آخری الفاظ بی بی کے زبان مبارک پر جب بی بی اس دنیا سے جا رہی تھی تو آیات قرآن تھی زبان کے اوپر خدا نے وہ دعا قبول کر لی انفاق کی بھی دعا فاطمہ کی قبول ہو گی اور فاطمہ نے اپنی ذات بھی اسلام پر خرچ کر دی اپنی اولاد بھی راہ خدا میں خرچ کر دی انفاق اس طرح کا کیا بی بی نے اور تیسری دعا کیا ہے تیسری دعا یہ ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی مجھے توفیق دے جب تک میں زندہ ہوں اپنے بابا کی زیارت کرتی رہوں اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے جب فرمایا کہ بی بی سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی بی بی اس وقت چہرے پہ سرور محسوس ہوا اور پھر ایک دن وہ آ گیا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اہلِ بیت کے گھر میں کوہرام تھا لیکن کچھ لوگ سیاست میں لگے ہوئے تھے مدینہ کے اندر اور جب امیر المومنین کو خبر ہوئی بہت دکھ ہوا امیر المومنین کو امیر المومنین نے رسول اللہ کو لاحد میں اتارا اور اتار کر رسول اللہ کی لاحد بند کر کے پھر رسول اللہ علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے اگر آپ نے نہ روکا ہوتا آج میں گریبان چاپ کرتا آپ نے نہ روکا ہوتا آج میں اپنی سر و صورت پہ پیٹتا لیکن آپ نے روکا تھا کہ نہ کرنا یہ کام ورنہ آج جتنا دکھ و جغم میرے دل کے اوپر ہے شاید کائنات میں کسی کے دل کے اوپر اتنا غم نہیں ہوگا جتنا فراق رسول اللہ پر حضرت زہرہ و امیر المومنین کو غم تھا اور جب امیر المومنین قبر رسول اللہ سے اٹھنے لگے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ آپ سے دور ہو رہا ہوں بلکہ آپ کا ہی فرمانا ہے کہ سبر سے کاملو میں اس غم پر خدا سے سبر مانگتا ہوں کہ پروردگار سبر دے یہ اسی کو احساس ہوتا ہے جسے رسول اللہ کی عظمت کا پتہ ہو جلے رسول اللہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو وہ آرام سے میٹگوں میں بیٹھے ہوئے جلسوں میں بیٹھے ہوئے اپنے اقتدار کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن اہل بیعت کے گھر میں وہ کوہرام برپا تھا اور یہ پہلا غم تھا اہل بیعت کے گھر میں رسول اللہ کا اٹھنا اور پھر اس کے گھر اس کے بعد اس گھر میں عظا ہی رہی دو مہینے کے بعد یا کم تر عرصے کے بعد پھر بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اور عظا داری ہوئی اس گھر کے اندر اور پھر ایک دن یہی گھر تھا جس میں جنازہ امام حسن علیہ السلام آ گیا وہ امام جو دو دفعہ شہد کیا گیا زہر سے بھی شہد کیا گیا تیروں سے بھی شہد کیا گیا مظلوم امام جن کو رسول اللہ کے جوار میں دفن بھی نہیں ہونے دیا اور وہاں سے سید الشہدان وسیعت امام کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر امام مجتبہ کی وسیعت نہ ہوتی میں دیکھتا کون روکتا ہے مجھے رسول اللہ کے جوار میں بہیہ کو دفن کرنے سے وصبت رسول کو دفن کرنے سے لیکن امام حسن مجتبہ کی وسیعت تھی پتہ تھا امام مجتبہ کو یہاں دفن نہیں ہونے دے گے اس لیے کہا تھا کہ اے حسین اگر مجھے یہاں دفن نہ ہونے دے تو مجھے جا کر بقی میں دفن کر دینا لیکن یہ آخری غم نہیں تھا اور پھر اس کے بعد جب امام حسن کی شہادت کا وقت آیا امام نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کر کے وسیعتیں شروع کی تو سید الشہدان رونے لگے امام حسن نے فرمایا اے حسین تو مجھ پر روتا ہے لا یوم اے حسین تو مجھ پر روتا ہے لیکن جو تیرہ دن ہو بڑا بشوار دن ہوگا آج میرے پاس سارے موجود ہیں بہنیں بھی موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں اولاد بھی موجود ہیں لیکن اے حسین جس دن تیرہ دن ہوگا کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا ہاں البتہ بہن ہوگی لیکن اتنی مجبور ہوگی کہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بہیہ کو پشت گردن سے زمان کرتے ہوگی دیکھ رہی ہوگی لیکن صرف فریار کر سکتی ہوگی اس کے علامہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ علیہ الزالمین فسیالمو الذین ظلمو ای منقلبن ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم العظم العزل اجلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خداوندہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما وہ شہدہ جنہوں نے آج کوئٹا میں جام شہدت نوش کیا ہے پروردگارہ ان کو آئیم میاں تہار کے ساتھ ماشور فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت مسلمہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقامت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سر پر استوگر و سوا فرما فروردگارہ ازاداران سید الشہدہ جہاں کے ہی بھی ہیں بالخصوص عراق میں باہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب میں و بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خداوندہ ملت تشیعیوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ عاظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے